ہم ڈسکس کریں گے آج ہومیو سٹیسیس کے بارے میں ہومیو سٹیسیس کا لفظ دو ورڈ پر مشتمل ہے ہومیو کا مطلب ہوتا ہے یقصہ اور سٹیسیس کا مطلب ہوتا ہے حالت تو یقصہ حالت یہ کسی بھی باڈی کی ایک کانسٹینٹ کنڈیشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو اس کی ڈیفنیشن کیسے ہے تو یہ اس کی ہے ڈیفنیشن جس کے مطلب دو انوارمنٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے ایک وہ انوارمنٹ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنل انوارمنٹ ہے اور ایک وہ انوارمنٹ ہے جو کہ باہر کا انوارمنٹ ہے انوارمنٹ تو یہ دو انوارمنٹ ہے تو انٹرنل انوارمنٹ ہماری باڈی کے اندر تمپریچر ہے ہماری باڈی کے اندر ہومیو سٹیٹیکلی ہماری باڈی کے اندر سالٹس ہیں تو باہر جو بھی چینج آئے گا تمپریچر کا چینج آئے گا ہماری باڈی اس کو مینٹین کرے گی ایک یقصہ تمپریچر پر لے کے آئے گی اس کنڈیشن کو ہم ہومیو سٹیسز کہیں گے تو باڈی کیسے اس میکانیزم کو کون کون سے میکانیزم ہومیو سٹیسز میں آتے ہیں جو ہماری باڈی کے اندر ڈسکس کیا جا سکتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے آسمو ریگولیشن مینٹیننس آف وارٹر اینڈ سالٹس ہماری باڈی ایک خاص لیول پہ ہر سالٹ کی ریشو کو مینٹین کرتی ہے اور ساتھ وارٹر کے بیلنس کو بھی مینٹین کرتی ہے اس کنڈیشن کو ہم آسمو ریگولیشن ان ہومیو سٹیسز کہتے ہیں سیکنڈ پہ ہم ڈسکس کریں گے ایکسکریشن کو ایکسکریشن الیمینیشن آف نائٹروجینس ویسٹ کو کہتے ہیں بیسیکلی ہماری باڈی جو بھی کھاتی ہے وہ نائٹروجینس کمپاؤنڈز کی فارم میں سٹور ہوتا رہتا ہے ان نائٹروجینس کمپاؤنڈز کو باڈی سے باہر نکالنا ایکسکریشن کہلاتا ہے تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیمینیشن آف نائٹروجینس ویسٹ ہماری باڈی جو ہے ان کو باہر نکال دیتی ہے جس کی وجہ سے اس پروسس کو بھی مینٹین کیا جاتا ہے باڈی کے اندر کانسٹنڈ ڈیولپے نائٹروجین کو رکھا جاتا ہے اس کو ہم ہومیوسٹیس کہہ سکتے ہیں اسی طرح تھرمو ریگولیشن ہے تھرمو ریگولیشن جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ٹمپریچر باہر کا چینج ہوگا تو ہماری باڈی اس کو مینٹین کرے گی تو اس کی سیمپل ڈیفنیشن ہے مینٹیننس آف باڈی ٹمپریچر تو یہ ایک خاص ٹولیرے بر رینج تک رکھا جاتا ہے جو کہ ہماری باڈی کا 37 ڈگری سینٹیگریٹ ہے اس سے زیادہ ٹمپریچر بڑھے گا تو تاب ہی ہماری باڈی کو نقصان پہنچے گا اور اسے کم ہوگا تو تاب ہی ہماری باڈی کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اس لیے ہماری باڈی اس کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ترمو ریگولیشن تو یہ تھی ہومیو سٹیسز کی کچھ کنڈیشنز جو ہماری باڈی اپنے اوپر اپلائے کرتی ہے جیسے کہ آسمو ریگولیشن ایکسکریشن اینڈ ترمو ریگولیشن تو جو بھی انوارمنٹ میں چینج آتا ہے جو کہ ایکسٹرنل انوارمنٹ ہے اس میں چینج آئے گا باڈی ہماری انٹرنل ہی اس کو دیفینڈ کرے گی اس کو پروٹیکٹ کرے گی ان حام سے بچائے گی موسیقی